حافظ محمد عمران تبسم لقدتا من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ کوٹ سجانہ دے اندر مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا سید زیدہ مشاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دی نگرانی دے اندر گزشتہ دو تن ماہ دے اندر کسیر تدادن اللہ دے دین دی بنیاد تے تونہی کٹھا کی تا گیا رہا دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی سب بھی حاضرینوں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور علماء اکرام جتنے تشریف لے آئے نے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ذیل حفظہ بعد حضرت مولانا آباس چشتی صاحب حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب مجاہد حافظ مبشر قبال صاحب مولانا تارق صاحب اور قاری صحیب صاحب جو کہ مخدوم بھی نے اور شاعر بھی نے اور تُسی سارے اللہ تعالی اس سے طرح ہی سانو جنت الفردوس دین در بھی کٹھیاں فرمائے میں جبی دعا پڑیئے انہوں اس میں عاظم کیا جاندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دعا پڑھ کے جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ اس بندے دی دعا نو رادے نہیں کرن گا یہ بڑا وزنی کلم ہے اور اینہ زیادہ وزنی کلم ہے کلمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں بندہ الفاظ پڑھ دائیں نا وہ دو اللہ دی رحمت جوش میں چاہ جانتی ہے اور اینے اندر اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کی تھی گئی ہے تُس ہی بیٹھے ہو تجھے رو قرآن سننا ہے تا کی کہنا ہے یہ سبحان اللہ کو چھوٹا جملہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تشریف لے آئے غریب صحابہ کہہ لگے اللہ دے نبی جی جیڑے امیر صحابہ نے اوہ تے اللہ دے رستے رہے اندر مال خرچ کر دینے خرچ کر کے بڑے بڑے مقام انہوں پہنچ جان دینے تے اسی غریب لوگاں اسی بھی چاہدے ہیں کہ اللہ کلو بڑا سانو عجر ملے اللہ سانو عجر دوے اور اسی بھی انہوں دے برابر ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہر نماز تو بعد تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ چوتی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے اللہ تو انہوں انہوں دے برابر عجر عطا فرمائے گا جیڑا عجر و مال خرچ کر کے لینگے او عجر تو انہوں اللہ بغیر مال تو ایک کلمات پڑھنا عطا کرے گا اور اے ہولی ہولی گالب پھیل دی امیر صحابہ کلو بھی چلی گی جنہوں امیر صحابہ کل گئی تو انہوں بھی پڑھنا شروع کر دیتا غریب صحابہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انہوں امیر بھی پڑھا لگ میں نے فرمائے اللہ دا فضل میں انہوں کی وے روک سکنا اور فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دائے میری گلی یاد رکھے آجے اوہ قدیس زندگی کسے معاملے چرے نکام نہیں ہو سکنا اور مصند احمد دیدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امہ حانی کہن لگے حضور میرا جسم پاری ہو گیا ہے کوئی ایسا عمل دس ہو لمبے رکو سجدے نہیں کر سکتی جیڑا عمل قلیل ہوئے عجر کسیر ہوئے آپ نے فرمایا امہ حانی روزانہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر کنی وری ایدہ عجر کن ہے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دائے حضور نے فرمایا میرا اللہ انہوں ایک غلام ازاد کرن دا ثواب اتا کر دائے فرمایا جس بندے نے ایک غلام ازاد کیتا میرا اللہ انہوں جہنم تو ازاد کر دے گا فرمایا جس بندے نے روزانہ سبحان اللہ پڑھا سو مرتبہ میرا اللہ انہوں سو مرتبہ اپنی جہنم تو ازاد کرے گا اور اگلی حدیث میں اگلے الفاظ نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ الحمدللہ پڑھ دائے وہ اس سے طرح ہیں جس طرح انہیں سو اونٹ لدے ہوئے اللہ درستے رہے ہیں سو کوڑے خرچ کیتے نے سو کوڑے اللہ درستے رہے ہیں خرچ کیتے نے اور فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھے آئے فرمایا زمین اسمان دے درمیان جتنا بھی خلاوے اے او دا عملنا جزانا اللہ دے طرفو پار دیتا جائے گا اور فرمایا جس بندے نے اللہ اکبر پڑھے آئے انہوں سو اونٹ دا عجر ملے گا جیڑے اونٹ جیڑے اونٹ ہیں نہر کیتے جاندے ہیں قربانی دے موقع تے اور فرمایا اونو میرا اللہ عجر عطا کرے گا حضرات تُسی بڑے خوش قسمت ہو تو انوشاہ صاحب نے کعدے واسطے کٹھے ہیں کیتے ہیں جس ساتھی نے پروگرام کیتے ہیں کعدے واسطے کٹھے ہیں کیتے ہیں کوئی بندہ کٹھا کر دا ہے کسے انہوں پیسے واسطے ہیں کیوں بھی کر دیں لکی کی پیسے ہیں واسطے ہیں کوئی کٹھے کر دیں بوٹا ماستے ہیں اینا تو انہوں کٹھیاں کیتا ہوئے آج تاکہ تو اڑیہ نیکیاں اضافہ ہوئے کیوں بھی اس بندے تو بڑا کڑا عظیم ہو سکتا ہے جیڑا تو اڑیہ ساڑیہ نیکیاں نے بچ اضافہ کرے اللہ قلو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اے نیکیاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور اے جیڑا وظیفہ کرنا ہے اے سجے آتے کھبے آتے نہیں کرنا سنتیں سجے آتے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے ہتھاں دیاں انگلیاں اے پوٹے تیرے حاکدے اندر گواہی دیں گے اللہ اکبر ایک محدث دے بارے اوند ہے وہ صبح اٹھ دے سن اٹھن تو بعد مسنون دعا پڑھ دے سن مسنون دعا پڑھن تو بعد ایک کلمات پڑھ دے سن کہنے لگے اے دی برکت لان اللہ میرے سارے دن دے معاملات درست کر دیں دا اور مسنون دعا مدید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کلمات پڑھ دا ہے نا سبحان اللہ الحمد لالہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا انو وے کے میرا اللہ اسمان تے مسکراء پہن دے کی کر دنے اللہ اور جس بندنو اللہ وے کے مسکراء پہن نا اس بندے ہوتے اللہ راضی ہو جان دینے اور جس بندے ہوتے اللہ راضی ہو جان اللہ پھر دوبارہ قدی نراز نہیں ہوئے اور فرمایا جنت اللہ ویک کے مسکرہ پین اس بندے نو میرا اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب کر دین اس واسطے میرے پائیو جڑا بندہ ہر نماز تو بعد یہ الفاظ پڑھ دا ہے انہوں اپنی زندگی دا معمول بڑھاؤ یہ جنہیں میں اذکار دسنے انہوں اپنی زندگی دا حساب بڑھاؤ نقام نہیں لٹھائے گا اور ایک تجربہ کر کے ویکھ لیا جائے اس واسطے میرے پائیو ایک بڑے عظیم کلمات نے اور اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر اس بڑے لفظ دی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے میں تو اڈے درمیان اور مولانا دے درمیان زیرہ دیرہ حائل نہیں ہونا چاہتا صرف ایک کی دعا کرانگا کہ اللہ تعالی ساڑھی دنیا بھی بہتر کر دے ساڑھی آخرت بھی بہتر کر دے اور اللہ ساڑکل جڑا بھی کاملویں اپنی رضا واسطے لیندی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم دے شر کلو ہر قسم دے فساد کلو اور اللہ تعالی ہر قسم دے مصیبتیں کلو اللہ بیماریاں کلو سانو محفوظ فرمائیں ساڑھی دنیا اور آخرت دین اللہ سانو پلائیاں نصیب فرمائیں سانو میں عقیدہ توحید تے قائم رکھیں اور ساڑھی نسل میں قیامت تک عقیدہ توحید تے قائم دائم فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین